الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیه واصحابه اجمعین اما بعد منکرین سنت جو مستشریقین میں سے ہوں یا کوئی اور دوسرے ہوں ان کے جو سنت کے حوالے سے مختلف قسم کے اترازات ہیں اور وہ اصول جن پر وہ ان اترازات کی بنیاد رکھتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ان کے ایک اصول جو ہے اس کا رد کیا تھا وہ اصول ذکر کر کے اس کا ہم نے رد کیا تھا آج ہمارے پاس دوسرا اصول ہے جس کے حوالے سے وہ بہت سارے جو ہے وہ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم اس اصول کا تفصیل سے جو ہے وہ رد کریں گے اور یہ اصول کیا تھا دوسرا اصول سنت کو متواتر پر محصور کر کے احاد کا رد کر دینا یعنی صرف یہ کہنا کہ جو سنت تواتر کے ساتھ جیسے قرآن ہم تک پہنچا ہے جو سنت تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے گی اس کو ہم لیں گے اور وہی سنت ہے اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کو بغیر سوچے سمجھے بغیر قرآن کو دیکھے ان کو رد کر دیا جائے گا ان کو رد کر دیا جائے گا اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کے بقول متواتر احادیث پر سنت کو محصور کر دیں اور ہم کہیں کہ صرف سنت یہی ہے کہ جو متواتر احادیث میں بیان ہوئی ہے تو پھر ان سے ہم پوچھیں گے کہ تواتر جو ہے وہ آپ کے نزدیک کتنے افراد سے تواتر ثابت ہوتا ہے یا کس طرح ثابت ہوتا ہے اس کے لیے وہ بتائیں گے مثلا کہیں گے جی کہ دس افراد پندرہ افراد بیس افراد یا جتنے بھی وہ کہیں کہیں گے جی اگر اس طرح تواتر کے ساتھ ہم تک سنت پہنچی تو ہم لیں گے تو ہم ان کو کہیں گے کہ یہ تو نہ ماننے والی باتیں ہیں کہ اگر آپ یہ کہو کہ ان شروعات کے مطابق آپ تک احادیث پہنچیں گے حقیقت میں انکار ہے حقیقت میں سنت کا انکار ہے وہ سیدھا ساڑھا انکار جو نہیں کرتے وہ اس طرح اس انداز سے انکار کرتے ہیں اور دوسرا یہ مغالطے میں ڈالنا مقصود ہے تلبیس ابلیس جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو غلط فہمی اور مغالطے میں ڈالنا عوام الناس عام لوگوں کو بٹکانا اصل یہ اس کے اندر مقصد ہے لہٰذا یہ کہہ دینا کہ سنت صرف وہی ہے جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے اس شرط کے مطابق آپ احادیث بتا دیں کہ کتنی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں پھر آپ قرآن کریم کے اندر جیسے کہ انشاءاللہ آخر میں ہم ذکر کریں گے پھر آپ قرآن کریم کے اندر جتنی آیات میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے آپ ان کو گن لیں تو جتنی آیات میں قرآن کریم میں جتنے مقامات پہ اتباع سنت پر زور دیا گیا ہے تمام متواتر احادیث تمہاری شرط کے مطابق جمع کرنے سے وہ تو اتنی بھی نہیں بنتی تو کیا خیال ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قرآن کریم میں اتباع سنت پر زور دیا ہے کیا وہ صرف اس وجہ سے ہی تھا کہ چند جو ہے وہ گنٹی کی احادیث تم لے لو اور باقی کو رد کر دو کم از کم تمہارے بزام تمہارے بقول ہم کہتے ہیں کہ تم متواتر احادیث اتنی لے آو جتنی قرآنی نصوص میں اتباع سنت کا حکم دیا گیا ہے تم اتنی ہی متواتر احادیث لا کے دکھا دو اپنی شروط کے مطابق جو تمہاری شروط ہے تو ہم تمہیں مان جائیں گے اور یہاں پھر سیدھا کہہ دو کہ سنت کیا ہم سنت کو مانتے ہی نہیں یہ کیا ہوا کہ آپ قرآن میں یہ بھی کہیں کہ جی سنت کی اتباع کا حکم اس سے مراد وہ سنت ہے جو تواتر کے ساتھ یہ غامدی کا اصول ہے اور اس سے مراد وہ سنت ہے جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہم کہتے ہیں کہ اس تواتر کی شرط کے مطابق آپ وہ احادیث ثابت کر کے دکھائیں اور صرف اتنی ہی لے آئیں جتنی دفعہ قرآن نے سنت کی اتباع پر زور دیا ہے اس سے پھر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اگر آپ نظم قرآن پر غرد اور غورا فکر کریں تو اس سے انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر نعوذ بللہ اللہ تعالیٰ نے مزاق کیا ہے کہ ایک طرف حکم دے رہا ہے اللہ سنت کی اتباع کر اور دوسری طرف یہ ہے کہ سنت ہم تک پہنچتی ہی نہیں سنت ہم تک جو ہے وہ یعنی تواتر کے ساتھ ہیں چند ایک حدیث بلکہ ان کے بقول تو پھر کوئی بھی ثابت نہیں ہوتی تو پھر سیدھا کہہ دیں کہ سنت حجت ہی نہیں لیکن یہ کیا ہوا کہ صرف تانے سے بچنے کے لیے لوگوں کے یا علماء کے نکت سے بچنے کے لیے علماء کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جرہ سے بچنے کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ جی سنت میں سے ہم اس سنت کو مانتے ہیں جو تواتر نہیں مانتے خبر واحد کو اور خبر واحد کو تم رد کیوں کرتے ہو کہتے ہیں کہ خبر واحد جو ہے وہ ہمیشہ زن اور گمان کا فائدہ دیتی ہے یعنی اس کے اندر شک پایا جاتا ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر زن کی مزمت کی گئی ہے ابتباع زن کی مزمت کی گئی ہے تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ بصیرت کی بنیاد پہ لینا چاہیے عقائد جو ہیں وہ بصیرت اور یقین کی بنیاد پہ لینے چاہیے اخبار احاد جو ہیں ان کے اندر سے یقین ثابت نہیں ہوتا لہذا اگر آپ اخبار احاد سے دین کے مسائل ثابت کرنے لگ جائیں گے تو یہ تو ایک زن اور جو شک کی بنیاد پہ آپ عقائد اور نظریات اور یہ ساری جیزیں ثابت کر رہے ہیں لہذا اگر آپ گوھر کریں تو اس ان کے اطراز کے اندر جو پہلے اصول کے تحت آتا ہے اس کے اندر دو اطراز بنتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ خبر واحد جو ہے یہ زن کا فائدہ دیتی ہے قرآن کریم میں جو ہے وہ متعدد مقامات پہ زن کی مضمت کی گئی ہے اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ یعنی دوسرا ان کا یہ ہے کہ شریعت کے مسائل جو ہیں ان کی بنیاد زن پر نہیں رکھی جا سکتی دوسری یہ چیز ہے ہم انشاءاللہ ان کے اس اطراز پر جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اطراز کیا ہے نا کہ خبر واحد جو ہے وہ زن کا فائدہ دیتی ہے اور خبر واحد پر عمل نہیں ہو سکتا اور اس پر شریع مسائل کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہم اس کو دو اطبار سے رد کریں گے پہلا اطبار شریع اطبار سے ہم کہتے ہیں شریع اطبار سے بھی تمہارا یہ موقف درست نہیں ہے قرآن و حدیث سے اس کے رد میں دلائل ملتے ہیں نبی کریم علی ساتھ اسلام مختلف لوگوں تک دین پہنچاتے تھے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت اللہ کی نبی علی ساتھ اسلام نے مختلف بادشاہوں تک بیجی ہے نبی کائنات علی ساتھ اسلام نے مختلف بادشاہوں تک دین اسلام کی دعوت کو بیجا ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو او دعوت لے جانے والے جو نبی علی ساتھ اسلام کی طرف سے قاسد جاتے تھے کتنے ہوتے تھے جی کسی ملک میں ایک ہوتا تھا موسیلی ایک ہی ہوتے تھے ویسے کبھی آپ نے کہیں پڑا ہے یا کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف خط دینے کے لیے یا پیغام بیجنے کے لیے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے نبی علی ساتھ اسلام نے جو ہے وہ کوئی دس پندرہ بیس بندوں کی جماعت بیجی ہو اس کا مطلب یہ ہے نہیں ایک ہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملی طور پر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد ہمیشہ سے امت کا اس پر عمل رہا ہے کہ خبر واحد اجت ہے اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام عامل بنا کر بیجتے تھے حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن روانہ کیا پھر ان کے پیچھ حضرت ابو موسیٰ اشری کو روانہ کیا پھر حضرت علی کو روانہ کیا اسی طرح مختلف لوگ اپنی قوموں کی طرف سے نمائندے بن کے آتے تھے اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے دین کے مسائل سیکھ کے جاتے تھے یہ سب سے بڑی ان پر کاری ضرب ہے کہ یہ کہتے ہیں جی عقیدے کے مسائل میں خبر واحد اجت نہیں بن سکتی ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام اپنے قبیلوں کے لیے اکیلے اکیلے آکر دین سیکھ کر بنیادی جو آپ سمجھ لیں کہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام ہیں وہ سیکھ کر جا کر اپنی قوم کو بیان کرتے تھے تم بات کرتے ہو کہ جی فروعی مسائل کے اندر خبر واحد چل جاتی ہے لیکن عقیدے کے مسائل اور شریح مسائل کی بنیادی مسائل ان کے اندر نہیں چلتی تو وہ صحابہ جو دوسروں کو جا کے سکھاتے تھے وہ نمائندے ہوتے تھے اپنی قوم کے اور وہ اکیلے ہی خبر لے جا کر دوسروں کو بتاتے تھے عملی طور پر جو ہے وہ یعنی اسلام کی دعوت اللہ کے نبی نے پہنچائی ہے اور اس دعوت کا تعلق اصل دین سے ہوتا تھا نہ کہ فروعی مسائل سے ہوتا تھا اور یہ سب آہات صحابہ اکرام کے ذریعے اللہ کی نبی پہنچاتے تھے نہ کہ آپ پورا گروہ اور امت کو روانہ کرتے تھے ایسا تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے جو ہے پورے گروہ کو بیجا ہو کہ جاؤ اسلام کی دعوت چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس وجہ سے تم جو ہے وہ اس کو پوری جماعت کی صورت میں لے کے جاؤ اکیلے آدمی پر تو کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا بلکہ میں اکثر اپنے طلبہ کو کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ خبر واحد کو تو کافر بھی عجت مانتے تھے بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی بات کی جائے اس دور کے اندر تو یہ نعوذ باللہ کافروں سے بھی پھر اس اطوار سے بتر ہوئے اس مسئلے میں کیا یہ کہنا درست نہیں یعنی کفار کے پاس بھی جب کوئی واحد بندہ خبر لے کر جاتا یا ایک بندے کے واسطے سے خبر آتی تو وہ بھی تو نہیں طلب کرتے تھے کہ یہ تو دس بندے آنے چاہیے پندرہ بندے آنے چاہیے وہ تو فوری طور پر یقین کر لیتے تھے اس خبر پہ اور اس کا رد عمل دکھاتے تھے بقیدہ اس کا بقیدہ رد عمل دکھاتے تھے اچھا یہ تو ہو گیا نا شریع اعتبار سے قرآن کریم کے اندر بھی اس کے دلائل موجود ہیں قرآن کریم کے اندر اس کے دلائل موجود انشاءاللہ آخر میں ہم اس پر بات کریں گے اس موضوع پر کہ قرآن و سنت میں دلائل بکسرت موجود ہیں اس موضوع پر تو انشاءاللہ اس پہ ہم آخر میں بات کریں گے اچھا ایک تو یہ شریعت بار سے شریعت بار سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس پر عمل رہا ہے اور قرآن و حدیث کے اندر بکسرت دلائل موجود ہیں جیسا کہ انشاءاللہ میں لیکچر کے آخر میں اگر ٹائم ہوا تو ذکر کروں گا کہ ہمارے پاس کافی ساری چیزیں ہیں جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لوگوی وضاحتے ہیں کچھ اور اس طرح قرآن کریم کے اندر زن کے معنی ہیں اور اس کے پہچاننے کے ذابطے ہیں یہ بطور فائدہ کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو مستقبل میں یہ چیزیں فائدہ دیں اچھا عمل واقع عمل واقع کا مطلب یعنی لوگوں کا عمل بھی اس پر ہے سنت کو ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہو بہت سارے واقعات اور احوال میں حالات میں خبر واحد سے ہی اس قدر علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ انہیں اس میں متواتر کی ضرورت نہیں رہتی انہیں میں اس میں یہ نہیں ہوتی کہ وہ کہیں کہ دس بندے آئیں بیس بندے آئیں عملی طور پر ہماری زندگی کے اندر ہم بہت ساری چیزیں خبریں واحد ہوتی ہیں لیکن ہم ان پر یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت زیادہ یقین کرتے ہیں ان میں چند ایک مثالیں میں نے یہاں جو ہے وہ ذکر کی ہیں مثال کے طور پر کسی کی شادی کی خبر آجی اس میں ہم کہتے ہیں کہ دس بیس بارہ بندرے وہ جو آتا ہے گھر کے اندر دینے کے لیے وہ علامت اور نشانی آج کل تو ایسا ہے ختم ہو رہا ہے وہ کوئی میٹھی چیز یا کوئی وہ جس کو کہتے ہیں دعوت نامہ یا کوئی ساکھ کی کچھ چیز لے کے آتا ہے پھر آگے کوئی دیتے ہیں وہ پیسے شہ سے دیتے ہیں وہ آج بھی موجود ہے کیا اس سے کبھی پوچھا جاتا ہے کہ دس بندے لے کیا پھر مجھے یقین ہوگا کہ میرے دوست کی شادی ہو رہی ہے ہاں جی ایسا ہوا ہے کبھی لوگ جو ہے وہ فورنس جو ہے وہ لوگ پیسے نکال کے خوشی سے دے دیتے ہیں کہ جی میرے دوست کی شادی ہو رہی ہے اور عورتیں جو ہے وہ کہتے ہیں چلیں میری سہلی کی شادی ہو رہی ہے تو بڑی خوشی خوشی اس کو پیسے دیے جاتے ہیں نواز آجاتا ہے اور اسی طرح اگر کسی کی بچے کی ولادت ہو اور وہ خوش کبری دینے کے لیے جائے تو مٹھائی لے کے جائے یا ویسے چلا جائے اس کو لوگ نوازتے ہیں جن کے لیے بچے قیامت کی خوشی ہوتی ہے کیا یہ ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسی مثالیں ہیں کہ نہیں آپ لوگ آئی تھوڑے سست نظر آ رہے ہیں خیر تو ہے تھنڈ تو نہیں لگ گئی یا میری آواز لیٹ پہنچ رہی ہے سر ٹھیک ہے الحمدللہ آواز میری ٹھیک پہنچ رہی ہے جی شایق آپ کے آواز الحمدللہ ٹھیک ہے آواز تو آپ کی بالکل ٹھیک آ رہی ہے تو پھر آپ سب میرے ساتھ رہے نا باقی لوگ بھی ساتھ سا شریک رہے ہیں آپ مجھے عملی ثبوت دیں نا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں اچھا جی چلیں کسی شادی کی خبر سن کے ہم بالکل آئین و یقین کر لیتے ہیں کسی کی وفات کی خبر سن کے ہم آئین و یقین کر لیتے ہیں کسی کے ہم بچے کی ولادت کی خبر سن کے ہم آئین و یقین کر لیتے ہیں تیل اور پاس ہونے والے کی خبریں سن کے ہم یقین کر لیتے ہیں اور بچہ جب خود بھی آ کے بتا دے کہ میں پاس ہو گیا ہوں تو پاس ہے فیل ہو گیا ہوں تو فیل ہے اس کے بارے میں کوئی خبر آ جائے ہمیں تو ہم یقین کر لیتے ہیں پاس ہونے پر ہم اس کو شاباش دیتے ہیں اور فیل ہونے پر اس کو بساوقات جو ہے وہ مار بھی پڑ جاتی ہے کاروبار میں نفع اور خسارہ وغیرہ لوگوں کو ہوتا ہے اس کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں اور ہم ایک بندے کی خبر سے ہی جو ہے وہ یقین کر لیتے ہیں اچھا جی اس کا بھی جواب آ رہا ہے یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا گوھر اجاز صاحب کہتے ہیں اگر آ جائے کہ قاسد تو ایک ہی زمانے میں دوسرے علاقے میں پیغام پہنچا دیتا تھا کیا لکھا ہے انہا عدیث میں تو ہزاروں سالوں بعد بھی ہم تک خبر خبر واحد سے پہنچی اور اس لیے وہ ذن پر ہیں اس کا کیا جواب ہے آ رہا ہے بے فکر ہو جائے آ رہا ہے سب جواب آ رہا ہے اچھا یہ بہت ساری چیزیں ایسی جو ہیں وہ مقصود ہیں اچھا جدید اور قدیم اخبار میں فرق کرنا درست نہیں جدید اور قدیم اخبار میں فرق کرنا درست نہیں کہ یہ تو ہم نئی خبروں پر یقین کرتے ہیں جو خبریں کئی ہزار سال پہلے نہیں ہزار سال تو نہیں یہ بات نہیں ہے ہزار سال تو نہیں سو سال ہوئے ہیں کئی ہزار سال نہیں ہوئے چودہ سو سال گزرے ہیں کئی ہزار سال نہیں آپ تو بات کر رہے ہیں جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور کئی ایسی چیزوں پہ لوگ یقین کرتے ہیں جو افلاتون اور ارستو اور یہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فلسفر گزرے ہیں جو ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں ان کی بات کریں آپ اور کئی ایسی باتیں جو ہے وہ یہی اتراز کرنے والے لیتے ہیں جو کہ ہزاروں سال پہلے لوگوں کی موجود ہیں اور بغیر سند کے ہیں اس کا بھی ہم جواب دے سکتے ہیں چلے خیر جدید اور قدیم اخبار میں فرق کرنا دوست نہیں ہے کہ جی پرانی خبریں ہم رد کرتے ہیں یہ تو نہیں خبریں ہمارے پاس اس کے قرائم کیونکہ اصل مقصود اخبار احاد کے فائدے کا اس بات ہے اصل مقصود اس کے قرائم کا یا ان چیزوں پہ بات کرنا نہیں ہے اصل بات یہ کہ کیا اخبار احاد فائدہ دیتی ہیں کے نہیں اور لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں کے نہیں اور کرتے تھے کے نہیں جیسے ہم آج کل اخبار احاد پر یقین کرتے ہیں ایسے اس دور کے اندر بھی اخبار احاد پر یقین کیا جاتا تھا اور وہ اخبار احاد نسل بر نسل سند کے ساتھ یعنی کہ بغیر سند کے سند کے ساتھ راویوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو احادیث میں کوٹ کیا گیا ہے عدیث کی کتابوں میں نہ کہ ایسے ہوای باتیں سن سنا کے جو ہے ان کو کوٹ کیا گیا عدیث کی کتابوں کے اندر اور کہہ دیا جائے بہت سارے علوم تمہارے معتل ہو کے رہ جائیں گے تمہارے دنیوی علوم سارے کے سارے خانہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ وہ بھی تم ایسی ایسی باتیں کئی ہزاروں سال پہلے کہ اس میں لے کے آتے ہو جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس تو بنیادیں ہیں ہمارے پاس تو پوری پوری آسانید اور ان کو بیان کرنے والوں کے حالات بھی موجود ہیں تم ذرا کسی ایک ایسے علم یا ایک ایسی چیز کی کوئی سند لے کے آ جاؤ تو ہم کہنے کے کہ ٹھیک ہے لہٰذا یہ فرق کرنا کہ یہ قدیم اخبار اور جدید اخبار میں فرق ہے وہ تو اتنے سو سال پرانی خبریں ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے یہ جو اتراز کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اصل مقصد ہمارا یہاں بات کرنے کا اخبار احاد یا خبر واحد کی افادیت پر ہمارا مقصد ہے بات کرنے کا کہ اخبار احاد کی افادیت کیا ہے تو سارے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں سنت کو ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی سارے اس سے مستفید ہوتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کبھی نہیں کسی نے کہا کہ جی دو بندے آئیں دست بندے آئیں پندرہ بندے آئیں بیس بندے آئیں تو محدثین نے یہ اخبار احاد جو کوڈ کی ہیں اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں وہ بھی تو انہوں نے یقین کے بعد ہی کی ہیں نہ کہ وہ شک میں تھے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی آپ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ تعالی جب کہتے ہیں ان فلان 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 کالا کالا رسول اللہ اس کا مطلب یہ کہ وہ آئمہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شک میں ہیں ہم انہیں عدیث میں لیکن ہم ان کو کوڈ کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں اور اضافت بھی اللہ کے نبی کی طرف کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ادنا سا بھی ایمان رکھنے والا مسلمان وہ اس طرح کر کے اتنی ساری احادیث نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کر سکتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے اور وہ بھی جو صادق و امین ہو جس کی زندگی اور جس کے حالات سارے صادق و امین ہونے پر شاہد اور گواہ ہو کیا اس بندے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام بھی تو ساری جھوٹی نصدیں کرتا جا رہا ہے اور یہ سب منگڑت اور یہ ایسی چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان کے پاس کوئی چیز کا جواب نہیں ہے صرف اٹکل پکچو اور تکے لگاتے ہیں اور واہ ویلیاں بھونگیاں مارتے ہیں اے ان کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن اگر کوئی بات کرنے والا آگے سے ہو تو ہم سادہ سے لوگ سادہ سمجھ کر باتیں ہم اس میں ان کا شکار ہو جاتے ہیں حالانگے ایسی بات نہیں ہے رس سے مس نہیں ہوں گئے یہ لوگ عملی زندگی کے اندر یہ خود مانتے ہیں اگر ہم بات کریں چلیں میں یہ سب باتیں آپ چھوڑ دیں میں اگر صرف اتنی بات کروں میں کہوں کہ ان کو کہو پانچوں نمازیں پانچوں نمازیں خبر متواتر سے ثابت کر کے دکھاؤ پانچوں نمازیں جو تم پڑتے ہو یعنی یہی جو سنت کا انکار کرنے والے ہیں جو غامبی جیسے اس طرح کے لوگ ہیں آپ پانچوں نمازیں جو ہیں قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ خبر متواتر سے ثابت کر کے بکھاؤ پانچوں نمازوں کی ساری عادیث خبر واحد ہیں ان کی شروط کے مطابق وہ متواتر بنتی نہیں پھر کیا کریں گے کہتے ہیں جی تواتر عملی ہے عملی تواتر وہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ عملی تواتر ہے عملی تواتر کے اندر تو بدعات بھی ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہیں کیا تم اس کو بھی لے لوگے یہ جو جشنید ملاد النبی کا یہی لوگ رد کرتے ہیں اور وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں وہ بھی تو عمل تواتری آ رہا ہے یعنی کئی لوگ اس کو کرتے آ رہے ہیں کئی اور ایسی منگڑت اور ایسی عادیث ہیں جن پر لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں تو اگر آپ اس چیز کو بنیاد بناو گے کہ عمل تواتر عملی ہے تو پھر تو بہت ساری چیزیں دین میں داخل ہو جائیں گی اگر ہم قرآن کی کسی آیت یا حدیث کو بنیاد نہ بنائیں اور ہم کہیں گے جی تواتر عملی امام مالک کا یہی تو حصول علماء نے اس پر رد کیا ہے امام مالک کا یہ جو حصول تھا کہ جی اہل مدینہ کا عمل حجت ہے کیونکہ جی وہ صحابہ اکرام سے تواتر کے ساتھ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اس پر علماء نے ان سے اتفاق نہیں کیا اس حصول پر علماء نے اس حصول پر ان کے ساتھ بلکل اتفاق نہیں کیا لہٰذا یہ کوئی ایسے آپ سمجھ لیں کہ دلائل نہیں جو ہے وہ کہا جائے کہ جی ایسے ہے ویسے اب ان کا یہ کہنا کہ قرآن کریم قرآن کریم میں زن کی پیروی کی مزمت کی گئی ہے تو یہ بھی غلط بیانیاں ہیں یہ بیانیاں دوکھے پر مبنی ہے تدلیس پر مبنی ہے آپ یہ کہیں نا آپ اس طرح کیوں نہیں کہتے آپ یہ کہیں کہ قرآن کریم میں بعض مقامات پہ زن بمانا شک آیا ہے اور بعض مقامات پہ زن بمانا یقین آیا ہے اور بعض مقامات پہ زن بمانا وہم اور تواہم آیا ہے اور بعض مقامات پہ زن بمانا یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہم و گمان کرنا اس معنی کے اندر آیا ہے اور کئی معنی کے لیے زن آیا مطلع کہہ دیں کہ زن کی قرآن میں مضمت کی اور بعض مقامات پر قابل مدہ ہے اس کی تعریف کی گئی ہے زن کی اور بعض مقامات پر اس کی مضمت کی گئی ہے تو آپ یہ بیانیاں جو بدل رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر زن کی مضمت کی گئی ہے یعنی یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے اہلِ باطل کا طریقہ ہے کہ وہ نصوص میں سے نصف میں سے آدھا عیسیٰ لے لیتے ہیں جو مطلب کا ہو اور باقی عادہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ تو یہود کا عمل ہے کہ وہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں وہ یک فرون ابی باپ اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو یہ کوئی طرز عمل اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ بیانیاں اپنا ایسا بنائیں کہ جو عملی طور پر موجود نہ ہو تو یہ کہنا کہ قرآن میں زن کی مضمت کی گئی ہے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ بعض مقامات پر اس کی مدہ بھی کی گئی ہے اس کی تاریب بھی کی گئی اور یہ بھی ساتھ بتائیں کہ زن کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے اور زن کبھی جو ہے وہ یقین یعنی بمانہ راجِ گمان راجِ گمان یعنی جس طرح رجحان ہو اور وہ صحت کی طرح رجحان ہے اور وہ یقین ہے اور اصل میں یہ سمجھ بیٹھیں کہ شاید زن قرآن کے اندر جو بمانہ گمان کر لینا شک کے معنی میں اس معنی میں جو محدثین کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد زن کا فائدہ دیتی وہ اس معنی میں حالانکہ وہ اس معنی میں زن نہیں مراد لیتے وہ زن بمانہ جو یقین کے سب سے زیادہ قریب وہ اس کے لیے زن بمانہ لیتے ہیں اور قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں اب قرآن کریم میں ہمیں مختلف دو تین چپ طرح کی آیات ملیں گی بعض مقامات پہ زن کی مضمت کی گئی ہے اور بعض مقامات پہ زن کی مدہ اور تاریخ کی گئی ہے جہاں وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نجم میں اب اس میں مضمت ہے حالانکہ انہیں اس کے مطالق کو علم نہیں وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں یہاں قابل مضمت یہاں قابل مضمت ہے کیونکہ وہ شک کر رہے ہیں اور محض ایک شک پہ وہ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں اور آگے ہے اور بے شک جو گمان ہے یعنی جس میں شک ہو وہ حق میں سے کچھ بھی کام نہیں آتا یعنی حق کے مقابلے میں اس زن اور گمان اور شک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب یہاں انہوں نے اس آیت کو لے کر انہوں نے کہا کہ زن کی قرآن میں مضمت کی گئی ہے لیکن یہ دوسرے مقامات جو ہیں وہ چھوڑ دیئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے وَإِنَّهَا اور بے شک یہ لَكَبِيرَةٌ البتہ بہت باری ہے اللہ مگر عَلَى الْخَاشِعِينَ جو خشو کرنے والے آجزی اختیار کرنے والے ان پر باری نہیں ہے اب وہ کون ہے اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُلَاقُوا رَبِّهِ کیا یہاں ہم یہ کریں گے تو شک کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے یعنی ان کے ذابطے اور قائدے کے مطابق تو پھر تجمہ یہ بنتا ہے نا وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ کہ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں یعنی شک کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے حالانکہ ذکر اہلِ ایمان کا اور اہلِ تقویٰ کا ہو رہا ہے اہلِ ایمان اور اہلِ تقویٰ وہ اللہ سے ملاقات کا شک ہوتا ہے اگر شک ہوتی تو کفر ہے اگر شک ہوتی تو کفر ہے لیکن یہاں ان کی تعریف کی جاری ہے یہاں ان کی تعریف کی جاری ہے کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اگر یہاں بھی شک مراد ہو تو پھر تعریف کرنا یہ یہ تو بنتا ہی نہیں تعریف کرنا وَأَنَّهُ مِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے اب اس آیت میں زند بمانہ یقین ہے زند بمانہ یقین کی اور بھی مثالیں ہیں جیسا کہ مثلا قرآن کریم میں سورہ حاقہ میں آیت نمبر 20 ہے آیت نمبر 20 اِنِّي غَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا اِنِّي غَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں یعنی مجھے میرا حساب و کتاب ملنے والا ہے اور پھر وہ کہے گا سے پہلے وہ کہے گا میرا نام آیا مال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں حساب و کتاب جو ہے وہ مجھے ملنے والا ہے حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ وہ اس آیت کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہتے ہیں اِنِّي غَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا اِنِّي غَنَنْتُ یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا اب یہاں زند کا لفظ وہم گمان اور یقین تینوں چیزوں کے لیے آتا ہے قرآن میں کیونکہ یہ اصل میں علامات اور نشانیوں کے ذریعے ہی حاصل ہونے والی چیزوں چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے نشانیاں کمزور ہوں تو وہم یا گمان تک معاملہ رہتا ہے اور اگر مضبوط ہوں تو غالب گمان اور علم یقین کا مانا دیتا ہے یہ بڑی اچھی گفتگو ہے خصوصاً جب اس کے ساتھ اِنَّا بھی ہو جب اِنَّا آ جائے تو اس وقت وہ کیا ہے غالب یقین اور غالب گمان کا یعنی جو راجے ہو اس کا فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہے مفردات راغب اسفانی کی اس کے اندر اس کی ساری ڈیٹیل تفصیل موجود ہے اس کا آخر میں انشاءاللہ میں ریفرنس اور حوالہ بھی دوں گا یہاں غننتو کا لفظ غالب گمان کے معنی میں یعنی یقین کے معنی میں ہے جو دن بدن دلائل کے ساتھ ساتھ یقین میں بدلتا جاتا ہے اسی غالب گمان ہی کی وجہ سے انسان قیامت کے دن کے حساب سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اگر مکمل یقین کے بغیر وہ اللہ تعالی کی نافرمانی چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو مکمل یقین تو قیامت سامنے آنے ہی پر ہوگا اور اس وقت اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا صاحبِ آسنو تفاصیل فرماتے ہیں کہ قرآنِ شریف میں یقین کی جگہ زن کا لفظ اقبہ کی باتوں میں اس لیے بولا گیا ہے یعنی جو آخرت سے متعلق ہیں کہ ان باتوں کا پورا یقین مرنے کے بعد ہوگا قلاصہ آیت کا یہ ہے کہ وہ اپنی خوشکسمتی کی وجہ سے بتائے گا کہ میں نے دنیا میں یہ سمجھ کر زندگی بسر کی کہ آخر ایک دن اس کا حساب ہونا ہے آخر ایک دن اس کا حساب ہونا ہے اس وجہ سے میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچتا رہا اسی طرح ایک اور قرآنِ کریم میں مقام ہے اور بہت سارے مقام ہیں میں نے اس نے بطور مثال کے دو تین ذکر کی ہیں وگرنہ قرآنِ کریم میں بے شمار مقامات پہ زندگ بمانا یقین اور قابل مدہ اور قابل تعریف آیا ہے اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملنے والے جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ سمجھتے بھی یعنی یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے انہوں نے کیا کہا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتن کثیرتم بإذن اللہ کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آگیں اور اللہ طرح صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ جو تعلوت اور جالوت کا وہ جو واقعہ ہے اس کے اندر جب بار لوگ جو ہے وہ گھوڑا رہے تھے کہ کیسے ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو اس وقت ایک جماعت جو ثابت قدم رہی اور اس نے دوستوں کو بھی حوصلہ دیا انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تم تعداد کو نہ دیکھو کہ وہ زیادہ ہم سے کتنی تھوڑی جماعتیں وہ زیادہ جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں انہوں نے یہ بات کی تو یہاں بھی ظن بمانہ یقین ہے اور یہ اللہ نے ان کی مدہ کے سیاتھ میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدہ اور تعریف کے سیاتھ میں ذکر کیا ہے اچھا اسی طرح اور مجرمین جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے تو یہاں ہم کیا مانا کریں گے کہ ان کا گمان ہوگا کہ اس میں گرنے والے یا ہم کہیں گے یقین انہیں ہو جائے گا کہ اس میں واقع ہونے والے تو یہاں بھی ظن بمانہ یقین ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ گرنے والے یا اس میں واقع ہونے والے ہیں اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے یعنی نکلنے کی کوئی امکانیت موجود نہیں ہوگی علامہ محمد علمین شنقیتی رحمہ اللہ تعالی صاحب و دعا البیان دکھتے ہیں فَظَنُّ فِي هَذِي الْآيَاتِ كُلِّهَا یعنی اس طرح کی بہت ساری آیات شیئر محمد علمین شنقیتی رحمہ اللہ نکل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَظَنُّ فِي هَذِي الْآيَاتِ كُلِّهَا بَمَعْنَ الْيَقِينَ وَالْعَرَبُ تُطْلَقُ الزَنْ عَلَى الْيَقِينَ وَعَلَى الشَّكْتِ کہ جتنی آیات ان سب میں زن بمانا یقین ہے اور عرب زن کا اطلاق کبھی یقین پر کرتے ہیں اور کبھی شک پر کرتے ہیں اور اس کے انشاءاللہ آگے قواعد بھی میں ذکر کروں گا کہ دونوں کو پہچاننے کے جو ہے وہ قواعد اور ذوابط کیا ہے بعض علماء نے بعض علماء نے قرآنِ کریم میں زن کے اور معانی بھی ذکر کیے ہیں بعض علماء نے قرآنِ کریم میں زن کے اور معانی بھی ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآنِ کریم میں زن جو ہے وہ مطابق معانی کے لیے آتا ہے مثلا میں مثالیں ذکر نہیں کروں گا مثالوں کے لیے آخر میں انشاءاللہ حوالہ دے دوں گا میں آپ وہاں سے اس کی مثالیں دیکھیں گے تو جو پہلے دو معانے گزر چکے ہیں ان کے علاوہ یعنی غلط اعتقاد بمانا واہم اور تواہوں واہم گمان میں یعنی واہم و گمان میں بھی نہ ہونا واہم و گمان میں بھی نہ ہونا ہم کہتے ہیں نا کہ میری تو واہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا میری تو واہم و گمان میں بھی ایسا نہیں اس کی مثال سورہ جن کے اندر موجود ہے بمانا تحمت کسی پر تحمت لگانا اب یہ جو یعنی معانی بتائے گئے ہیں ان کے مطالع جو آیات ہیں اور تفصیلات ہیں یہ جاننے کے لیے آپ مفردات المفردات فی غریب القرآن جو راغیب اسفانی کی کتاب ہے یہ پانچ سو انتالی سے پانچ سو چالیس صفحہ نمبر تک آپ جو ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں بعد علماء اکرام نے زن بمانا یقین اور بمانا شک کے درجہ زہل زوابط ذکر کیے ہیں یعنی ان زوابط سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں زن بمانا یقین ہے یا زن بمانا شک ہے اور یہاں زن قابل مدہ ہے یا قابل مزمت ہے یہاں زن قابل مدہ ہے یا قابل مزمت ہے یہ آپ جو ہے وہ ان قواعد اور زوابط کی روشنی میں آپ فرق کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں آپ فرق کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں اچھا جی ان میں پہلا زابطہ کیا ہے پہلا زابطہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی زن محمود باعث عجل و ثواب آیا ہے وہ بمانا یقین ہے اور جہاں کہیں بھی مضموم قابل مزمت اور باعث عقاب و سزا آیا ہے یعنی جس کے سیاق میں جزا اور ثواب کا ذکر ہے وہ بمانا یقین ہے اور جس کے سیاق میں سزا اور عقاب اور مزمت کا ذکر ہے یعنی وہ بمانا شک ہے وہ بمانا شک ہے یہ پہلا زابطہ ہے دوسرا زابطہ یہ ہے کہ ہر وہ زن لفظ زن جس کے بعد انمخففہ آئے جس کے بعد انمخففہ آئے اور یہ آپ نے غور کیا ہوگا مولانا عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس کی طرح اشارہ کیا تھا اوپر ہم نے جب ان کی عبارت پڑی تو اس کے انہوں نے بھی انمشددہ کا ذکر کیا تھا ٹھیک ہے تو اگر اس کے بعد انمخففہ آئے تو یہ بمانا شک ہوگا اور اگر اس کے بعد انمشددہ آئے تو یہ بمانا یقین ہوگا یعنی یہ بھی ایک زابطہ ہے یہ بھی ایک زابطہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ زن کے بعد ان آیا ہے یا انہ آیا ہے اگر تو ان ہے تو یہ بمانا شک یعنی جس کے اندر شک ہو یا آپ کہہ سکیں کہ اگر انہیں لگے ٹھیک ہے اور اگر وہ انہ ہو تو پھر بمانا یقین ہے مثلا سورہ بقرہ میں پہلے کی مثال فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَا عَلَيْهِمَا بس اگر وہ اس عورت کو طلاق دے دے اپنی بیوی کو فَلَا جُنَاحَا عَلَيْهِمَا تو نہیں ہے گناہ ان دونوں پر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ آپ اس میں رجوع کر لیں اِن ظَنَّا اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ کہ اگر سمجھیں اگر انہیں لگے لیکن یقین نہیں ہے اگر انہیں لگے کہ وہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے تو پھر وہ رجوع کر لیں اور اللہ کے آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مزید طلاق کا بھی ذکر ہے اب طلاق و مراتان اور اس طرح کے اور دلائل بھی ہیں اس کے بعد بھی وہ کوئی پذیر ہونے کا امکان ہے اس کا بلدہ ان کو حدود قائم رکھنے کا یقین نہیں لیکن یعنی اگر انہیں لگے ایسا تو پھر ٹھیک ہے تو یہاں بھی بمانہ شک ہے چونکہ انہ آگیا تو پھر یہ ہے کہ وطیل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ انہیں بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لئے اچھا دوسری جگہ ہے بلدننتم بلدننتم اللہ ینقلی بررسول والمؤمنون بلدننتم اللہ ینقلی بررسول والمؤمنون بلکہ تم نے گمان کیا یہاں بھی مانہ شک ہے کیونکہ انہ آگیا ہے ذنہ کے بعد بلکہ تم نے گمان کیا اللہ ینقلی بررسول کہ نہیں پلٹیں گے واپس لوٹیں گے رسول اور نہ اہل ایمان الہ اہلیم آبادہ اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے سارے ان کو قتل کر دیا جائے گا سب کو تو یہاں بھی جو ہے وہ یہ اللہ تعالی نے بقاعدہ اس کی مزمد کی ہے اب یہاں دیکھیں کہ مزمد کی گئی اس کی بقاعدہ اور یہاں بھی ان کے اور جہاں ان مشددہ کے ساتھ آئے اس کی کیا مثال ہے دوسرے ذابطے کی مثال کہ یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا یقین کر لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں یعنی مجھے میرا حساب و کتاب جو ہے وہ ملے گا نام عمال میرے ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور میں اس سے خوش ہوں گا تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں البرحان فی علوم القرآن ایمان زرکشی کی کتاب ہے علوم القرآن کے مسادر میں سے ایک مسادر آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ البرحان کے اندر جو ہے یہ جو ذابطے ہیں یہ امام زرکشی نے ذکر کیے ہیں رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اچھا اب دیکھیں آپ کے کتنی عجیب بات ہے کہ ایک وہ زن جو مشرقین کرتے ہیں ایک وہ زن جو مشرقین کو آسل ہوتا ہے جس میں محض شک کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس کو صحیح جو خبر واحد احادیث ہیں اخبار احاد ان سے آسن ہونے والے زن کے برابر کر دیا ان لوگوں نے یعنی ان حدیث کا انکار کرنے والوں نے جو صحیح اخبار احاد سے حاصل ہونے والا زن جس کو کہتے ہیں یعنی گالب گمان یا راجے یا یقین کے قریب یا یقین یقین کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو انہوں نے جو مشرقین کے قلوب و ازہان میں حاصل ہونے والا زن ہے یا جب انہوں نے کہا کہ قرآن میں زن کی مضمت کی گی حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے تھوڑا عقل استعمال کر کے کہ وہاں زن ترنے والے کون ہیں وہاں زن کرنے والے کون ہیں کن کو زن اور گمان ہو رہا ہے اور وہ ان کی مضمت کی جا رہی ہے وہاں تو تم نے اس زن کو جو مشرقین کو حاصل ہوتا ہے تم نے اس کو جو ہے وہ اخبار احاد جو نبی کی حدیث ہیں صحیح ان سے حاصل ہونے والے زن کے ساتھ تم نے ملا دیا ہے اچھا تیسری بات قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ گواہوں کی گواہی کو موتبر مانا گیا ہے ساشدو شہیدہ ہی نہیں مر رہے جالے کم اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو تو کیا دو گواہ متواتر ہیں یا احاد ہیں آنجی آپ بتائیں ذرا متواتر ہیں اس قرآن پاک میں ہیں لا حول ولا قوة الا بنا لا حول ولا قوة میں یہی تو سننا چاہتا تھا کہ آپ بھئی قرآن میں اس خبر کا آنا تو ٹھیک ہے لیکن جن سے آپ گواہی لے رہے ہیں کیا وہ متواتر کی حد تک پہنچ رہے ہیں نہیں استاد احاد کی احاد ہیں اس میں دو گواہ بناو اگر دو بندے گواہی دے دیتے ہیں تو مسئلہ ثابت ہو جائے گا ایسے ہی ہے اور زنا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر عزت کا مسئلہ ہے وہاں بھی حد زیادہ زیادہ چار ہیں تو چار تو ان کی شرط کے مطابق تو متواتر نہیں نہ بنتے لیکن اس کی بنیاد پر بقاعدہ قرآن کہتا ہے کہ آپ حدود لگاؤ حدود کا نفاظ کرو یعنی حد زنا لگاؤ اور اس کے اندر رجم بھی ہے اس کے اندر رجم بھی ہے اور اس طرح کسی کی ملکیت اگر کوئی بندہ کسی کی چلیں ہم تھوڑا اس کو کھولتے ہیں اس مسئلے کو ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں قاضی کہتا ہے جی گواہ لے کر آؤ وہ بندہ دو گواہ لے کر آ جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ دو گواہوں کی گواہی دینے سے ہی گاڑی اس کی ملکیت ہو جاتی ہے گاڑی اس کی ملکیت ہو جاتی اس کا مطلب کہ یہ خبر واحد ہے اور یہ زن ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ نے ایک بندے کے خالی دعوے پر آپ نے جو ہے وہ چیز اس کو دے دی اتنی قیمتی آپ نے اس کو دے دی ہے کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں دو گواہوں کے کوئی بھی مسئلہ اختلافی ہے اس کے اندر دو گواہ ہوتے ہیں شادی بیان نکاہ وغیرہ کتنا بڑا مسئلہ اس کے اندر دو گواہ ہیں پھر یہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پندرہ بیس جماعت ایک پوری ہونی چاہیے اس مسئلے کے اندر ایک پوری جماعت ہونی چاہیے حتیٰ کہ جہاں حتیٰ کہ جہاں لوگ وافر مقدار میں ہوتے ہیں وہاں بھی دو کا ہی ذکر ہے چلے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بعض دفعہ سارے میسر نہیں ہوتے لیکن جہاں میسر ہوتے ہیں شادی بیان نکاہ میں اس کے اندر بھی تو دو ہی کہہ گئے ہیں وہاں تو سارے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں بھی تو دو گواہوں کا ہونا زوری ہے تو پھر یہ کہ اس کھاتے میں ساری چیزیں ڈالیں گے تو قرآن کریم نے گواہوں کی گواہی موتبر مانی ہے حالانکہ وہ بھی تو آتر تک نہیں پہنچتی اور تو آتر کی شروع اس کے اندر بھی نہیں پائی جاتی تو ہم ان سے پوچھیں گے یہاں ذرا تھوڑی بات ہم کرتے ہیں ان پر ہم کہتے ہیں ہاں جی آئیں ذرا لائن میں آئیں ہم کہتے ہیں کہ یہ گواہی جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے قبول کرنے کا کہ تم دو بندوں کی گواہی سے مسئلہ ثابت کر دو اور قبول کر لو یہ گواہی یقین کا فائدہ دیتی ہے کہ ذن کا اچھا جی اگر تو یہ کہتے ہیں کہ یقین کا فائدہ دیتی ہے تو پھر تو یہ آپ سمجھ لے کہ ان کا مقدمہ ٹوٹ گیا نا کہ خبر احاد جو ہے وہ شک کا فائدہ دیتی ہے پھر ان کا مقدمہ ٹوٹ گیا اور اگر یہ کہیں کہ نہیں ذن کا فائدہ دیتی ہیں تو پھر ان کو کہا جائے گا تمہارے نزدیک تو ذن جو ہے وہ قابل مزمت ہے اور اس سے کوئی لا یقنی من الحق کی شہیہ وہ تو حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب خبر احاد جو ہے تو ارطل کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ دو بندوں کی گواہی جو ہے وہ ذن کا فائدہ دیتی ہے اگر تو یقین کا فائدہ دیتی ہے تمہارا مقدمہ ٹوٹ گیا پھر اخبار احاد بھی یقین کا فائدہ دیتی ہیں اور اگر تم کہو کہ ذن کا فائدہ یا ذن راجے کا فائدہ دیتی ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ تمہاری اپنی بات تمہارے گلے پڑ گئی ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو اخبار احاد ہیں یہ ذن کا فائدہ دیتی ہیں اور ذن جو ہے اس کی مزمت کی گئی ہے اور وہ تو کبھی بھی قابل مدہ نہیں رہا تو پھر یہ تو تم نے نعوذب اللہ پھنسیں گے یا دوسرے میں پھنسیں گے یا اس کی کوئی اور پھر تعویل ہی کریں گے باتیں لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں نکل سکتا امام ابن حضم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ واحد ثقہ کی رسول کریم علیہ السلام سے نکل کردہ خبر قبول کرنے پر امت کا اجماع ہے جی تو کہتے ہیں کہ واحد ثقہ کی رسول کریم علیہ السلام سے نکل کردہ خبر قبول کرنے پر پوری امت کا اجماع ہے اور فرماتے ہیں کہ تمام اہل اسلام کا عمل اسی پر رہا ہے تمام اہل اسلام کا عمل اسی پر رہا ہے یہ تاریخ میں یہ بڑا ایک مغالطہ ہے اور یہ ابن حضم نے بڑی بات کی ابن حضم نے خبر واحد کی عجیت پر بہت زبردست لکھا ہے اس کتاب علیہ کام فی حصول اللہ کام کے اندر اور ہم نے حصول اللہ کام کے جب کتابیں پڑی تو اس میں ہم نے یہ کتاب پڑی اچھا وہ دیکھیں اب تاریخ میں ہمارا چیلنج ہے ان کو اب تاریخ میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی ایک امام نے بھی کسی ایک محدث نے بھی کسی ایک فقی نے بھی خبر واحد کو رت کیا مثال نہیں اس کی آپ لاسکتے اہل اسلام میں سے قدیم میں قدم میں مثال نہیں اس کی لاسکتے جب آپ مثال نہیں لاسکتے تو کیا تم دین کے ٹھیکے دار ہو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم دین کے ٹھیکے دار ہو کہ تم میں خبر واحد سے کوئی کوئی مسئلہ ہے کہ جب امت کا نسل در نسل صدی در صدی اس پر عمل رہا ہے اور کبھی کسی حدیث بیان کرنے والے سے یہ نہیں کہا گیا سننے والوں کی طرف سے کہ اس پہ کوئی اور جو ہے وہ تم ہے شہدہ لے کر آؤ اور اور راوی لے کر آؤ جو تمہاری تعید کریں ایسا نہیں ہاں اگر وہ کہیں کہ جی احادیث میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام نے گواہ لانے کا کہا ہم کہتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ گواہ لانے کا کہا پھر بھی تو آتر کی شرط تک نہیں پہنچتا مثلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال دیں گے اور کہیں گے کہ جی انہوں نے جب حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ ان کو ملنے گئے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی تو تین دفعہ دستک دی لیکن جواب نہ آیا تو واپس آگئے حضرت عمر نے جب ان کو بلایا دوبارہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم آئے کیوں نہیں حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الاستعدان اُثَلَات کہ اجازت تین دفعہ طلب کرنا ہے اس کے علاوہ نہیں اگر اجازت مل جائے داخل ہونے کی تو ہو جاؤ اور اگر نہ ملے تو نکل جاؤ واپس چلے جاؤ یہ حدیث ہے حضرت عمر نے کہا کہ یہ حدیث تم نے کہا سے سنی ہے اس کے گواہ لے کر آؤ وگرنہ لفعال تُبیقہ قضا وقضا میں تیسر پلاں پلاں معاملہ کروں گا حضرت ابو موسیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ ایک تو میں نے حدیث بیان کی ہے اور اوپر سے دمکی بھی مل گئی اور وہ بھی حضرت عمر کی طرف سے تو باغے باغے مسجد میں آئے مسجد نبوی کے اندر اور وہاں صحابہ کی پوری جماعت موجود تھی تو ان کو پوچھیں لگے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی کی تم میں سے کس کس نے سنی تو وہ پوری جماعت کہنے لگی ہم سب نے سنی ان نے کہا کہ پھر میرے ساتھ کوئی بندہ آئے عمر بن خطاب علمومنین کے سامنے اور گواہی دے تاکہ میری تو جان چھوٹے میری تو خلاصی ہو تو حضرت ابو سعید خدری سب سے چھوٹے تھے اس وقت ان میں جو عمر میں چھوٹے تھے انہوں نے کہا میں یہ تو حدیث میں نے بھی سنی میں جا کے مرومنین کو بتاتا ہوں انہوں نے جا کے حضرت عمر بن خطاب کو یہ حدیث سنائی تو وہ یقین کر گئے لیکن انہیں ساتھ کیا کہا انہوں نے کہا کہ مجھے تیری امانت داری اور صداقت پہ یہ شک نہیں لیکن میں نے اس وجہ سے یہ کیا تاکہ کل کو کوئی اور نبی پر جھوٹ باندھ کر آپ کی طرح منصوب نہ کر دے یعنی آپ نے گویا کہ جرو تعدیل اور تحقیق کی بنیاد رکھی ہے حالانکہ کوئی بندہ اگر کہے گی سے پتہ چلتا خبر واحد حجت نہیں ہم کہیں گے حضرت عمر نے کئی اور مقامات پہ صحیح عدیث میں موجود ہے کہ آپ نے خبر واحد کو حجت مانا ہے اور آپ نے ایک صحابی کی خبر پر یقین کیا ہے جیسے تاؤن کی بیماری کے اندر مسئلہ تھا وہاں اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمان بن عوف غالبند تھے کون سے صحابی آپ نے ان کی بات پر یقین کر کے آپ واپس چلے گئے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دادی کی وراست میں ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کی نبی نے چھٹا عیسیٰ دیا حضرت عبو بکر صدیق نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ تو پھر وہ محمد بن مسلمہ جو ہے وہ انہوں نے جا کر گواہی دی انہوں نے دادی کی وراست میں عیسیٰ دیا پوتے کو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق سے ثابت ہے کہ انہوں نے متعدد مقامات پہ خبر واحے سے عجد بھی لیے اور ایک بندے کی خبر کو مانا ہے لیکن یہ کوئی خاص وجہ ہوگی کوئی خاص کرائن ہوں گے جس وجہ سے انہوں نے خبر پہ مزید تحقیق اور تصدیق کیا وگرنہ ان سے ہی ایک بندے کی خبر لینا بھی ثابت ہے ایک بندے کی خبر پر یقین کرنا بھی ثابت ہے تو پھر اچھا اگر پھر بھی نہ مانے تو ہم کہیں گے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ حضرت عمر نے بھی گواہ مانگا حضرت عمر کا صدیق نے بھی کیا یہ خبر تواتر سے آپ تک پہنچا ہے تو یہاں آگے ان کی بس ہو جائے گی یہ جو واقعہ آپ نکل کر رہے ہو واقعات یہ بھی تو انہی محدثین نے نکل کی ہیں جن محدثین کی عادیت آپ رد کر دیتے ہو خبر واحد سمجھ کر انہی محدثین نے یہ واقعات جن سے آپ حجت پکڑ رہے ہو یہ انہوں نے نکل کی ہے یہ تو بالکل وہ بات ہے نا جیسے میں نے پہلے کی تھی تو یہ کہنا کہ جی حدیث میں آیا ہے کہ حدیث عجت نہیں اچھا یہ حدیث عجت کیوں نہیں کیوں کہ خبر واحد ہے اور خبر واحد جو ہے وہ ذن کا فائدہ دیتی لہذا حجت نہیں تو بھئی یہ جس خبر واحد کے اندر تم کہہ رہے ہو کہ حدیث عجت نہیں ہے وہ بھی تو خبر واحد ہی ہے آپ ذرا غور کریں کہ کیسی بھونگیاں یہ یعنی خلاصہ ان کا اگر آپ تھوڑا غور کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کہیں گے یہ کس کام میں پڑ گئے یعنی ان کو اور کوئی کام ہی نہیں یعنی یہی کام ان کے پاس رہ گیا تھا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ بندے بہکے بہکے لگتے ہیں یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ حدیث عجت نہیں حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے گواہ مانگا حدیث میں آیا ہے کہ رہوب اکر صدیق نے دوسرا بندہ لانے کا کہا اچھا جی اور حدیث جو ہے وہ ذن کا فائدہ دیتی ہے لہذا تو بھئی وہ اس حدیث میں آیا تو پھر وہ حدیث سے استدلال کیونکہ قرآن سے ثابت کرو قرآن سے بھی خبر واحد کی وجیت ثابت ہوتی ہے اب یہ نہیں کہا اللہ نے کہا ریجٹ کر دو ایک واحد بندے کی خبر کو میں کہا کہ اگر فاسق ہے تو اس کے یقین کر لو تحقیق کر لیا کرو لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رد کر دو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جو بندہ آیا تھا قرآن میں اس کی مثال موجود ہے آگے انشاءاللہ سے ہم بات کرتے ہیں تو پانچمی چیز اتباع سنت پر درجنوں قرآنی نصوص کے مقابلے میں قلیل متواتر حدیث میں سنت کو معصول کر دینا قرآنی نصوص سے انحراف ہے کہ جتنی قرآنی آیات میں نبی کی سنت پر اتباع پر زور دیا گیا ہے وہ درجنوں ہیں درجنوں ایسی قرآنی آیات اور نصوص ہیں لیکن جو متواتر حدیث ثابت ہوتی ہیں ہم تک پہنچتی ہیں تواتر کے ساتھ وہ بہت تھوڑی ہیں بلکہ ان کی شروط کے مطابق تو شاید ہی کوئی کا دکہ ثابت ہو ان کی شروط کے مطابق تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو اتنے مقامات پر سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے کیا اس سے مراد صرف قرآن ہی اپھیک ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ خبرِ متواتر کو ہم لیں گے یا تو کہ سنت کا سرس انکار کر دو اور کہو کہ قرآن ہی بات سجد لیکن اگر تم اس کو لیتے ہو تو پھر ہم نے پہلے ہی رد کیا مستشرکین پر جو کلی طور پر سنت کا انکار کرتے ہیں ہم نے پھر رد کیا تھا کہ اتباع سنت کا قرآن میں جو زور دیا گیا وہ کس بنیاد پر اس بنیاد پر کہ سنت اجت ہے اور سنت محفوظ رہے گی صرف سنت محفوظ نہیں رہے گی بلکہ سنت کے ذریعے یعنی جن علوم کے ذریعے سنت کو محفوظ کیا جاتا ہے وہ علوم بھی انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہیں گے جر و تعدیل کا علم مستل الحدیث کا علم دیگر شریع علوم سارے محفوظ رہیں گے ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہے کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں تو اس طرح تو اتباع سنت کا دائرہ انتہائی محدود اور تنگ ہو جائے گا تو اگر ان سے سوال کیا جائے کہ قرآن میں جتنا اتباع سنت پر زور دیا گیا ہے کیسے تو متواتر حدیث پر عمل کرنے سے وہ مقصود پورا ہو جائے گا اس قرآن میں جو اتنا سنت کی اتباع کا زور دیا گیا ہے کیا یہ زور جتنا ہے کہ اگر آپ چند گنٹی کی عملیوں پر متواتر حدیث پر عمل کر لوگے تو یہ کیا ان آیات پر عمل ہو جائے گا جواب نفی ہے کہ عمل نہیں ہوگا قرآن و حدیث اور عمل صحابہ میں خبر واحد کی قبولیت پر سینکڑوں دلائل موجود ہیں سینکڑوں دیے جا سکتے ہیں مثلا نبی کریم کی ہم نے پہلے بات کی کہ آپ خطوط بیٹے تھے اور وہ خبر واحد ہوتے تھے سارے اخوار احاد ہوتے تھے وہ مال بیٹھتے تھے آپ زکاة وصول کرنے والے دین سکھانے والے اخوار احاد ہوتے تھے وہ جو حدیث ہے جس کے اندر قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے جس کے اندر قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے کہ وہ اہلِ قبع ایک حدیث میں اہلِ قبع کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں جو ہے وہ بنو سلیم کا غالبن یا کونسا قبیلہ اس کا ذکر ہے کہ وہ نماز جو مسجد قبلہ تین اس وقت اس کا نام ہے اس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے اصر کی نماز پڑھ رہے تھے غالبا اور اس میں دو رکعت پڑھ لی تھی باقی دو رہتی تھی تو آنے والے نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھ اصر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں یا فجر کی نماز میں نے پڑھی آپ کے پیچھ اور قبلہ تبدیل ہو چکا ہے حالانکہ مسئلہ بنیادی نماز کی شرط ہے قبلہ لیکن انہوں نے نہیں پوچھا کہ ہم ایک دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں نماز اور پھر ہم جا کے پوچھیں گے اللہ کے نبی سے کہ کا قبلہ بدلہ ہے واقعہ ہے کہ نہیں بدلہ انہوں نے تو فوراں اپنے رخ بدل لیے اور شام کی طرف شام کی طرف سے بیت اللہ کی طرف مکہ کی طرف اپنے رخ کر لیے حالانکہ کہہ لیتے ہیں کہ چلیں یہ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اللہ کے نبی سے جا کے تسلی کر لیں گے کیونکہ مسئلہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے اور مسئلہ یقیدے کا مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ دین کی بنیاد کا مسئلہ ہے تحویلے کیولہ بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم دس بندے آئیے پندرہ بندے آئیں بیس بندے آئیں ایک صحابی کی بات سن کر جو ہے انہوں نے اس پر جو ہے وہ عمل کر لیا اور اس کے ارابعہ جو ہے وہ صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر نبی اسلام کی وفات کے بعد بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں موجود ہیں بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس تو لہٰذا قرآن کریم کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں جیسے میں نے آپ کو یہ خبر یہ حدیث آیت قرآن کریم کی اور اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب وہ فیرون کے درباری جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دمکی دے رہتے ہیں قتل کرنے کی دمکی دے رہتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ایک آدمی مدینہ کے دور والے حصے سے یعنی شہر کے دور والے حصے سے دوڑتا ہوا ہے اور کہا ہے موسیٰ بے شک سردار تیرے بارے میں پلان کر رہے ہیں تدبیریں کر رہے ہیں تیرے قتل کرنے کی نکل جاؤ جلدی سے بے شک میں تیرا خیر کھاؤ یہ آیت سورہ قصص کے اندر آیت نمبر بیس ہے اور اس کے اندر بھی خبر واحد ہے اور قرآن کریم کے اندر متعدد ایسے دلائل آپ کو مل جائیں گے جس کے اندر خبر واحد کی حجیت کی دلائل موجود ہیں لہٰذا عملی زندگی کے اندر بھی اور اس طرح نصوص کے اندر بھی اس کے بارے میں بقصت آیات اور احادیث وارن ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خبر واحد کو رد کرنے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے سارے تکے ہیں اور ساری بہکی بہکی باتیں ہیں حقیقت میں اس کے برعکس قبر واحد کی قبولیت اور حجیت پر جو ہیں وہ سینکڑوں دلائل دیے جا سکتے ہیں میں نے اس طرح افتصار سے یہ باتیں کی ہیں وگرنہ اس پہ اور بہت کچھ ہے انشاءاللہ کوشی کریں گے ہم اگلے لیکچر میں کچھ مزید چیزیں اس حوالے سے کریں ابھی ختم نہیں ہوا ابھی اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے واللہ تعالی محکم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبینا محمد و علیہ وسلم